اسلام علیکم پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں ایک پیاری سی کہانی جس کا نام ہے سالگیرہ مبارک یہ عرشمان کی سالگیرہ کی پارٹی ہے وہ اپنے سارے دوستوں کو اس پارٹی میں بلاتا ہے اس پارٹی پر ہر بچہ عرشمان کے کھلونوں سے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے عرشمان اپنے کھلونے کسی بھی بچے کو نہیں لینا چاہتا وہ اپنے کھلونے اٹھا لیتا ہے ہر کسی کو بتاتا ہے کہ یہ میرے کھلونے ہیں میں ان کو تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کروں گا عرشمان کے دوست اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اکیلے کھلنا شروع کر دیتے ہیں عرشمان اداس ہو جاتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں کوئی بچہ اس کے ساتھ نہیں کھیل رہا ان سب بچوں میں ایک دوست کاشان بھی ہوتا ہے کاشان عرشمان کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارے سارے دوست تم سے ناخوش ہیں کیونکہ تم ان سے اپنے کھلونے شیئر نہیں کر رہے عرشمان کو اپنے رویے پر بہت شرمند کی محسوس ہوتی ہے اور وہ دوبارہ دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے اور انہیں اپنے کھلونے دیتا ہے اور پہلے کھلونے لے لینے پر معذرت بھی کرتا ہے وہ سب مل کر کھیلنے لگ جاتے ہیں جیسے ہی اندیرہ ہوتا ہے وہ کیک کٹلے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ سب عرشمان کے لیے سالگیر کا گیت پکاتے ہیں وہ اس کی گفٹس کھولنے میں مدد بھی کرتے ہیں سب بچے سب دوست مل کر ہستے مسکراتے اچھا وقت گزارتے ہیں پارٹی کے اختتام پر ہر کوئی عرشمان کو خدافز کرتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن کاشان وہیں رکھتا ہے اور کہتا ہے بہت اچھی پارٹی رہی کاشان اس کا شکریہ دا کرتا ہے کہ عرشمان نے اپنے کھلونے سب کے ساتھ بانٹے بہت مزہ آیا ہم سب نے مل کر کھیلا عرشمان بہت خوشی محسوس کرتا ہے اب عرشمان کو اپنے اگلی سالگیرہ کا انتظار ہونے لگتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے پیارے بچوں کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور ہمیں ملزل کر کھیلنا چاہئے تینکس فر واشنگ ٹونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائیب لائک شیئر اینڈ کامنٹ ڈاؤن اللہ حافظ